اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel welcome to a new video a new remedy امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک نئی remedy کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو گئی ہوں آج کی جو ہماری remedy ہے وہ ایک بہت زیادہ وائرل سی remedy ہے یعنی کہ وائرل کیا بہت زیادہ easy remedy ہے تو آج کی جو remedy ہے وہ ہم بنانے والے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے لئے ہاتھ اور پیر جو ہماری بوڈی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ایک اچھی سی remedy بنانے والے ہیں بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی کیر کرنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے آج کی remedy بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے تو آپ نے remedy پوری دیکھنے ہیں اور اس کا پروسس کیا ہے کیسے آپ نے اسے یوز کرنا ہے سارا لازمی دیکھنا ہے اپنی remedy سٹارٹ کرنے سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے اور آپ ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو اپنی remedy سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چمچ چینی یہ چینی ہے دانے دار چینی جو ہوتی ہے یہ چینی ہے ایک چمچ ہم لیں گے یہ ایک چمچ بھر کے میں نے چینی ڈال دی ہے اب ہمیں چاہیے یہ آپ کو کوفی یہاں نظر آ رہی ہوگی تو کوفی اس ریمیڈی میں یوز ہونے والی ہے اسی لئے یہاں پر پڑی ہے تو ایک چمچ بھر کے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ بھر کے نکال لے ایک چمچ بھر کے کوفی ڈال رہی ہوں کوفی ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے اور ہماری کلر کمپلیکشن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہماری سکن کو بہت زیادہ برائٹ کر دیتی ہے ہماری سکن کے کمپلیکشن کو کافی زیادہ لائٹ کر دیتی ہے تو آپ نے لازمی یہ کوفی والی ریمیڈی ٹرائے کرنی ہے اس کے بعد ہمیں جو چاہیے یہ ہے رائس فلور یہ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ میں نے یوز کر لیا کیونکہ میں اپنی ریگولر روٹین میں بھی بہت یوز کرتی ہوں چاولوں کا آٹا رائس فلور ہے یہ یہ ہماری سکن کی ٹائٹننگ کے لیے دونوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئے تو ایک چمچ ہمیں چاہیے رائس فلور چاولوں کا آٹا ٹھیک ہے ایک چمچ ہم نے یہ لے لیا ایک چمچ چاولوں کا آٹا اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں جو سیکنڈ چیز یعنی جو نیکسٹ چیز جانے والی ہے یہ ہلدی ٹرمرک ارگانک ہلدی ہے یہ اس ڈبی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے یہ مرسکین کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہربل ہلدی ہے یعنی ہربل ٹرمریک ہے تو ایک چھٹکی ہمیں یہ چاہیے دیکھیں ایک چھٹکی میں نے یہ لے لی اس میں ڈال دی ہے اب اس میں لاسٹ چیز جو جانے والی آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہے یہ کچھ میں نے دہیں رکھا ہوا اس کو درکھ دیتے ہیں تو دہیں کا اس میں کام ہے اس لئے میں نے یہاں رکھا ہوا تو ایک چمچ یہ میں ہے یہ دیکھیں بھر کے ایک چمچ اس میں ڈال رہی ہوں دہیں کرڑ آئیے ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں یہ ڈال دیا اس کو واپس رکھ دیتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے اچھے سے مکس اور یہ آپ کے ہاتھوں پیروں کے لئے بن گئے ایک اچھا سا ماسک آئی میں ماسک کہہ رہی ہوں سکرب اور ماسک ٹو انگ ون ہے یہ یعنی کہ آپ اس کو صرف ماسک کے طور پر نہیں اپلائے کریں گے اس میں ہم نے چینی یوز کی ہے تو اس سے ہم سکربنگ کریں گے ایکسپولییٹ کریں گے اپنی سکن کو ڈیٹ سکن سیلز کو ریمووو کریں گے اپنی سکن کو برائٹ کریں گے اور اپنے جو ڈارک پاتھ ہیں ان کو بھی کلیر کریں گے تو اب یہ ہم نے مکس کر لیا اس کی اپلیکیشن کیسے کرنے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور کیا آپ نے اس کا نیکسٹ جو پروسس ہے وہ کیسے فولو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو تو تھوڑا تھوڑا آپ لے لیجئے اس کو اور تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں پر لگا لیجئے دیکھیں تھوڑا تھوڑا آپ نے لگانا ہے بلکل سمپلی اس میں کوئی بھی آپ نے پروسس یعنی کہ ایک طریقہ فولو نہیں کرنا جیسے آپ ایزی ہیں ویسے آپ تھوڑا سا لگا لیجئے اپنے ہاتھوں پیروں پر تو لگانے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا مساج میں بھی کر لیتی ہوں پہلے دونوں ہاتھوں پر لگا لوں ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے میں لگا لیتی اور اس کو کروں گی میں تھوڑا سا مساج کیونکہ اس میں میں نے شامل کی ہے چینی شوگر شوگر جو ہوتی ہے ہماری سکن کی مساج کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہماری سکن کو گلو دیتی ہے ہماری سکن کو برائٹ کر دیتی ہے تو میں اس کا کر لیتی ہوں مساج پہلے یہ رنگ کو اس طرح کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے پہلے کرنا ہے اس کو پانچ دس منٹ تک پانچ سے دس منٹ تک اٹلیسٹ آپ نے کرنا ہے اس کو مساج یہ دیکھیں مساج کرنا ہے اس میں ہم نے شوگر ڈالیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے دانے دانے ہم نے شوگر ڈالیا ہے یہ ہماری سکن کی مساج کے لیے اور ایکسفولیٹ کرنے کے لیے ہماری سکن کو بہت اچھی ہے پرگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے آپ نے دس منٹ تک کرنا ہے مساج اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے پانچ منٹ کا سٹے سٹے دینے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پروسس فولو کرتے ہیں جیسے مساج کر رہے ہیں یا کوئی فیشل کر رہے ہیں تو اس کو جب ہم ماسک تھوڑی دیر اپلائے کرتے ہیں تو سارا پروسس جو لوگ ہو جاتا ہے ہماری سکن کو اس کو کیسے ووش کرنا ہے جی تو گائش دس منٹ میں نے کیا ہے اس کو مساج اور پانچ منٹ کا میں نے اس کے بعد دیا سٹے اور پانچ منٹ کا سٹے دینے سے یہ ہو گیا کہ تھوڑا یہ دکھیں یہ ڈرائے اور سکت سا ہونے لگا یہ مکسر جو میں نے اپلائے کر میں اس کی نیسے ابزوب کرنے لگی تو یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دکھیں اس کو میں نے پھر بھی سا کے بعد جب ہوں وہ دیکھیں سا رہے ہونے لگا اب آپ نے اس کو سمپلی ووش کر لینے میں یہاں پر اس لیے کریں تاکہ میں آپ کو ریزارٹس دکھاسکتوں میں کر لیتا ہوں اس کو آپ نے بھی کر لینے سمپلی ہوش اور ووش کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ برائیٹ ہوگئی آپ کی سکن یہ میں نے یہ ساری چیزیں یوز کی ہیں کوفی جو ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ برائٹ کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہم نے یوز کیا ہے چاولوں کا آٹا وہ ہماری سکن کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کیسے برائٹ ہو گئی ہے کتنا گلو کرنے لگی ہے دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن کتنی زیادہ فیر ہو گیا صرف ایک استعمال سے ایک استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی آپ نے یہ لازمی ریمیڈی ٹرائ کرنی ہے اید سے پہلے اگر آپ ایک بار بھی یہ کر لیتے ہیں چاند رات کو بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ہاتھ اور پیریں بہت زیادہ چمکنے لگیں گے بہت زیادہ برائٹ ہو جائیں گے اور سب اگلے دن اید پر آپ کو پوچھنے پر یہ لازمی پوچھیں گے ان کے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اپنی سکن پر کیا پلائے کر رہی ہیں یا کیا چیز ہے جو آپ کی سکن کو اتنی زیادہ برائٹ اور فیر کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ پانی تھوڑا سا گندہ ہو گیا ظاہری بات ہے اب میں نے یہاں ووش کیا تو گندہ ہی ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں بیفور اور آفٹر میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے تو آپ نے یہ ریمیڈی جو ہے وہ لازمی ٹرائے کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے جائے گا تب تک کے لئے اتنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ